ہم لوگ کیا پڑھیں گے ہم لوگ پڑھیں گے پریچھا منتن کی بک کا چپٹر 15 اس سے پہلے ہم لوگوں نے کیا پڑھا ہم لوگوں نے پریچھا منتن کی بک کا ایک سے لے کے 14 چپٹر جتنے بھی ہیں وہ ہم لوگوں نے سارے پڑھ لیے ٹھیک ہے اور اس کے لماں کیا ہے ہمارے اس چینل پہ اس چینل پہ آپ کو لوسینٹ کے جتنے بھی 13 14 چپٹر وہ بھی آپ کو یہ ہم مل جائیں گے تو اگر آپ پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے یہاں سے آپ کے کمپیوٹر کے کوسٹن کلیر ہو جائیں گے چاہے آپ کہیں پہ لانگ کوسٹن لکھتے ہوں چاہے آپ سارٹ کوسٹن لکھتے ہوں یا پھر آپ ایم سی کیو کا اگزام دیتے ہوں تینوں ہی کیس میں آپ کا یہ چینل بہت ہیلپ کرنے والا ہے تو فٹا فٹ چینل کو سبسے پہلے سبسکرائب کر لیجئے اس کے بعد پھر ویڈیو اچھا لگے تو آپ اس کو لائک جلور کیجئے گا اور کوئی سجھاؤ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں آپ کا سواگت ہے آپ کمنٹ کیجئے گا چپٹر آپ کے دل سارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں یہ آخری چپٹر ہوگا اس پریچھہ منتن کا اس کے بعد ایک مائکروسوفٹ آفیس اور مائکروسوفٹ وینڈوز کا چپٹر ہے اور لاسٹ میں ایک جی کے ٹائپ کا پرسسٹ ہے دیکھیں گے کیونکہ لوسینٹ کا میں نے ایک پورا ہی لوسینٹ جب میں پڑھا رہا تھا تو اس میں مائکروسوفٹ آفیس مائکروسوفٹ وینڈوز اور ایکسل ان سب کا میں نے ایک ویڈیو بنا رکھا ہے دو تین ویڈیو ہیں اس کو آپ دیکھ لیں گے تو آپ کا یہ پورا کبر ہو جائے گا تو آج کے بعد یہ بک آپ کے کمپلیٹ ہو جائے گی ایک سیکسن رہ جائے گا پرسسٹ کا تو آئیے اس کو اسٹارٹ کر لیتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک جرور کیا کیجئے اور ویڈیو اس کو پورا دیکھنے کا کوسس کیا کیجئے اس کی مت کیا کیجئے ویڈیو آپ دیکھ تو لیتے ہیں ایک چیز اور ہے کہ ویڈیو کا جب میں اینالیٹکس دیکھتا ہوں تو لگ بگ دس پرسنٹ سبسکرائب رہتا ہے نائنٹی پرسنٹ نہیں رہتا ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو تو آپ سبسکرائب جرور کر کے جائے کیجئے ٹھیک ہے تو آئیے سٹارٹ کر لیتے ہیں ملٹی میڈیا ملٹی میڈیا کیا ہے نام سے اگر اس کو ڈیوائٹ کر دوں میں بیچ میں تو ملٹی اور میڈیا میڈیا کیا ہے میڈیا ایکچولی میڈیم ہے میڈیم سبز کا بہو بچن ہے میڈیا تو ملٹی میڈیا اگر میڈیا جگہ لگ دوں میں ملٹی میڈیم تو اس کچھ کلیر ہو جائے گا مطلب کی ایک میڈیم نہیں ہوگا جرور ملٹی میڈیم ہوگا میڈیم کیا ہے میڈیم ایک مادھیم ہے تو جہاں پہ کئی مادھیم یوز ہو رہے ہوں وہ ملٹی میڈیا کہلاتا ہے کئی مادھیم یوز ہو رہے ہوں تو ملٹی میڈیا کہلاتا ہے میڈیم کیا کرتا ہے میڈیم ہم کسی بھی ڈیٹا کو اگر انٹرنیٹ پہ بھیج رہے ہیں تو ایک میڈیم کیا میں جرورت ہوگی لیکن جب کسی ڈیٹا کو ہم کئی میڈیوم سے بھیجیں گے تو وہ کہلائے گا ملٹی میڈیا اب ڈیٹا کے مادھیم کیا کیا ہو سکتے ہیں ٹیکسٹ ہو سکتا ہے کسی سوچنا کو پرستوط کرنے کے لیے میڈیوم ہے ٹیکسٹ ہے ہمیں کوئی انفارمیشن بھیج نہیں ہے تو ہم ٹیکسٹ کے فارم میں بھیج سکتے ہیں اس کے لئے ہم گرافیکس کے روپ میں بھیج سکتے ہیں فوٹوز کھیچ کے ایمیج کے اس میں بھیج سکتے ہیں اینیمیشن ویڈیوز بنا کے بھیج سکتے ہیں صرف آڈیو بھیج سکتے ہیں اور صرف ویڈیو بھی بھیج سکتے ہیں تو میڈیوم ہمارے کئی ہو سکتے ہیں کسی بھی انفارمیشن کو پہنچانے کے تو جب کسی انفارمیشن کو ہم ملٹی میڈیوم سے پہنچاتے ہیں تو وہ چیز کہلاتی ہے ملٹی میڈیا ملٹی میڈیا ڈیٹا کو کمپیوٹر میں سٹور کرنے کے لیے ادھک میمری کی آسکتا ہوتی ہے جاہیڈ سی بات ہے جب اتنی میڈیوم ہوں گے ٹیکسٹ فوٹو آڈیو ویڈیو سب کو آپ ملا کے بنائیں گے تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ کو سٹوریج کی زیادہ جوڑت پڑے گی تو وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آوشکتہ میمری کی عدیقہ ہو سکتا ہوتی ہے جبکہ انہیں پلے کرنے کے لیے تیور پراتھمک میمری تتھا اچھ گتی کا پروسیسر وانچنی ہوتا ہے مطلب ایسا چاہیے پراتھمک میمری یعنی کی تیور پراتھمک میمری یعنی کی ریم ریم کی بات کر رہا ہے ایک اچھا ریم ہونا چاہیے اور آپ کے پاس ایک اچھا پروسیسر ہونا چاہیے کیوں کیونکہ اسی دیسی بات ہے کہ یہ ٹیکسٹ فوٹو آڈیو ویڈیو سب ایک ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ملٹی میڈیا کے لیاؤش سے کوپ کرن کیا ہے تو بتایا ایک کمپیوٹر چاہیے کم سے کم چو سٹھ ایم بی کی میں ریم ہونی چاہیے ایک ویڈیو کارڈ چاہیے ایک آڈیو کارڈ چاہیے آپ کو ایک سپیکر چاہیے آپ کو سیڈی رام یا ڈی ویڈی ڈرائب چاہیے ایک ایم پی جی کارڈ چاہیے جس کے تروں آپ ویڈیوز کو دیکھ پائیں ایک ملٹی میڈیا سافٹویر چاہیے اور ایک مایک دیتا ویپ کیمرا چاہیے اتنا کچھ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ایک ملٹی میڈیا کمپیوٹر رکھتے ہیں آپ کے پاس ایک ملٹی میڈیا کمپیوٹر ہے اب ملٹی میڈیا کے ایلیمنٹس بتا رہا ہے آپ کو پتہ ہی ہے اوپر دیا ہوگا ہے ٹیکسٹ یہ کیا ہے ملٹی میڈیا کا ایلیمنٹ ہے ٹیکسٹ لیٹرز نمبرز سپیشل کریکٹرز کے مادیم سے سوچنا کو پرستت کرتے ہیں ٹیکسٹ کو گرافکس چتر آواز یا انیمیشن کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے ٹیکسٹ کو الگ الگ رنگ فانٹ یا تھری ڈی ڈیمنشنل دورہ ادھیک پرابہ بنایا جا سکتا ہے اس کے بعد بولتا ہے چتر ریکھاں چتر پیچر یا گرافکس جی آئی ایف فل فارم سارے یاد رکھے گا فل فارم موسٹ ایمپورٹنٹ ہو جاتے ہیں اس کیس میں ملٹی میڈیا کی کیس میں موسٹ ایمپورٹنٹ ہو جاتے ہیں فل فارم تو فل فارم آپ کو بلکل یاد رکھنے ہیں جی آئی ایف کیا ہے گرافکل انٹر فی انٹرچینج فارمٹ گرافکل انٹرچینج فارمٹ آپ جانتے ہیں جی آئی ایف میں کیسے کیسے ویڈیوز رہتی ہیں موونگ پکچر ٹائپ کی رہتے ہیں تو اس میں آٹھ پٹ کلر ایمیج کا پریوک ہوتا ہے جی پی ای جی جوائنٹ فوٹوگرافک ایکسپارٹ گروپ میں فر کہہ رہا ہوں تو آپ کو ان کے سارے فل فارم یاد ہونے چاہیے اسی سمجھ یاد کیجئے گا بعد کے لئے کچھ میں چھوڑیے گا اس میں ٹونٹی فور بیٹ کلر ایمیج کا پریوک کیا جاتا ہے بیٹ میک گرافکس بیٹ میک گرافکس میں چتر یا ریکھا چتر کو بیٹس یا پیکسل میں بھی بھیجت کر کمپیوٹر پر سٹورٹ کیا جاتا ہے اس کے انردہ تھا ہے ڈیجٹل کیمرہ کے چتر بیٹ میک گرافکس میں سٹور کیا جاتے ہیں کچھ پرچھلیت بیٹ میک گرافکس ساپٹ ویئر ہیں ایڈو فوٹو ساپ کورل ڈراؤ تھریڈی سٹوڈیو ویکٹر گرافکس کیا ہوتا ہے ویکٹر گرافکس میں چتر یا ریکھا چتر بنا رہے کے لیے میتھمیٹیکل ایکسس کا پریوک کیا جاتا ہے اس میں گرافکس میں بار بار پرورتن کرنا آسان ہوتا ہے اس کا اپیوک کارٹون بنانے تتھا انیمیشن بنانے میں کیا جاتا ہے کیڑ کا فل فرم ہو گیا کمپیوٹر ایڈیڈ ڈیزائن تتھا کیم کا فل فرم ہو گیا کمپیوٹر ایڈیڈ منفیکچرنگ میں کمپیوٹر گرافکس کا اپیوک کمپیوٹر دورہ ڈیزائن وچ چتر تیار کرنے میں کیا جاتا ہے کیڑ اینڈ کیم کہتے ہیں اس کو یہ کچھ ایکسٹینسن ہے آپ کو اکتم یاد ہونے چاہیے جے پی جی کو ڈاٹ جے پی جی مطلب ایک ایمیج ہے جس کا جے پی جی کا ایکسٹینسن ہو گیا ڈاٹ جے پی جی فول فول آپ کو پتائیے جوائنٹ فوٹوگرافک نیکسٹ کیا ہے جائنٹ فوٹوگرافک اوپر دیا ہوگا یہاں پر ایک پر دیکھ لیجئے گا ایکسپرٹ گروپ جی آئی ایف ڈاٹ جی آئی ایف سے کہتے ہیں آڈیو فائل ڈاٹ ویب ہو سکتی ہے ڈاٹ ڈیو سے ہوگتی ہے ڈاٹ ایمیج میں لکھتے ہیں میڈی ڈاٹ ایمائیڈ لکھتے ہیں بٹ میں آپ کو بی ایم پی لکھتے ہیں اور ٹیکسٹ فائل کو ڈاٹ ٹکسٹی لیتے ہیں بلکل یاد رکھئے گا ڈھونی کے آڈیو وہ آڈیو وہ آڈیو جنہیں سونا سکتے ہیں آڈیو یا آواز کہلاتی ہیں آڈیو ملٹی میڈیا کا ابھین ننگ ہے صدی سے بات ہے آڈیو نہیں ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے تو موسٹ ایمپورٹنٹ پارٹ تو ہوئی گیا آڈیو سنکیتوں کی آورتی پراز فریکونسی رینج دو سو ہرٹ سے بتیسو ہرٹس تک ہوتا ہے جبکہ منظر سے کتنا سن پاتا ہے بیس ہرٹ سے بیس کلو ہرٹس سن پاتا ہے اس کی دھنی اور دو سو سے بتیسو ہرٹس تک ہوتا ہے انلوک سنکیت ہوتا ہے اس میں مایکرو فون دوارہ بدو ترنگوں بدلا جاتا ہے ان بدو ترنگوں کو ڈیجٹل ڈیٹا میں بدل کر کمپیوٹر میں سٹور کیا جاتا ہے جو ہم بولتے ہیں وہ انلوک سیگنل ہوا اس کو مایکرو فون سے کنورٹ کر کے ڈیجٹل اور پھر کمپیوٹر میں سٹور کیا جاتا ہے کچھ پرچلی تارڈیو فائل فارمیٹ کیا ہے رائی ایف ایف جس کو کی کہتے ہیں فول فارم ریسورس انٹرچینج فائل فارمیٹ ایم پی جی موشن پکچر ایکسپرٹ گروپ میوزیکل انسٹرومنٹ ڈیجٹل انٹرفیس میڈی میڈی کیا کرتا ہے میڈی ایکچولی یہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے جو بھی یہ الیکٹرونک سنگیت ادیوگ الیکٹرونک میوزیک انڈسٹری دوارہ نردھائیت مانک ہے جو دھونی ادپادک ینتروں جیسے سنتھے سائزر یا ساؤنڈ کارڈ کو نینتیت و سنچالیت کرتا ہے میڈی انٹرفیس کا اپیوگ کر دھونی سنکیتوں کو ڈیجٹل ڈیٹا میں بلدہ جاتے ہیں میڈی کیا کرتا ہے جو بھی آپ کے انلوک سگنل آتے ہیں ان کو کنورٹ کر کے ڈیجٹل سگنل میں کنورٹ کر کے آپ کو کمپیوٹر پر سٹور کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ٹھیک ہے ٹانسٹیوزر کیا ہوتے ہیں یہ کوپکرڑ ہے جو کسی سگنل کو ایک روپ سے دوسری روپ میں بدلتا ہے جیسے کہ ہم ہم آئیکرو فون اس کو آپ ٹانسٹیوزر کر سکتے ہیں لاؤڈ سپیکر اس کو آپ ٹانسٹیوزر کر سکتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے کنورٹ کرنے کا کام کرتا ہے ویڈیو آپ کو پتا ہی ہے ویڈیو کیا ہوتا ہے جس میں ہم ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں جس کا کی ایم پی جی فارمیٹ ہو سکتا ہے ملٹی میڈیا کمپیوٹر ویڈیو چطروں کی سنگھرہ ریکارڈ ایڈیٹ پلے کر سکتا ہے جسے کمپیوٹر مانٹر پر دیکھا جا سکتا ہے اس کے لئے ویڈیو کارڈ ہارڈ ویر کا ہونا جروری ہے جو آپ یہ دیکھیں گے جو یہ آپ پڑھ رہے ہیں یہ بھی ایک ویڈیو ہے سٹریمنگ کیا ہوتی ہے آڈیو ویڈیو دیٹا کی فائل کافی میمری گھیرتی ہے انٹرنیٹ پر اس کے ستانتر ڈاؤنلوڈ ہونے میں کافی سمیہ لگتا ہے سامانے تاہر ڈاؤنلوڈ میں ڈیٹا آڈیو ویڈیو فائل کا استعمال تب ہی کیا جا سکتا ہے جب فائل کو پوری طرح ستانتریت کر دیا ہے اگر آپ ڈاؤنلوڈ پورا نہیں کریں گے تو آپ کو اس کا یوز نہیں کر سکتے آپ اس آڈیو یا ویڈیو کا کچھ نہ کچھ رہ جائے گا تو وہی اس سمسیا کے سمدھان کے لئے سٹریمنگ تقنیق کا پریوک کیا جاتا ہے اس تقنیق دوارہ آڈیو ویڈیو فائل کو کمپریس کر دیا جاتا ہے جس سے وہ کم اسثان گھیڑتی ہے اس کی اترکت فائل کو ترنت ہی پلے کر دیا جاتا ہے جب فائل پلے ہو رہی ہو اسی دوران فائل کے باقی حصے بھی ڈاؤنلوڈ ہوتے رہتے ہیں اس پرکار فائل کا پریوک کرنے کے لئے پوری فائل کے ڈاؤنلوڈنے تک کا انتجار نہیں کرنا پڑتا ہے اسے سٹریمنگ کہتے ہیں یوٹیوب ویڈیو سٹریمنگ کا ایک پرچلیت اُدھا ہرڑ ہے اب جیسے آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ یوٹیوب پہ تو وہ نیچے ریڈ کلر کا جو باقس ہوتا ہے اس میں دکھاتا ہے کہ اتنا آپ نے ویڈیو دیکھ لیا اب آپ پہنچے یہاں ہوتے ہیں لیکن اتنا ڈاؤنلوڈ وہ کر چکا ہوتا ہے تو یہ چیز کیا ہے یہ سٹریمنگ ہے وہ جب آتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بیچ میں وہ ڈاؤنلوڈ کر رہا ہے اگر وہ پورا ڈاؤنلوڈنے کے بعد دکھائے گا تو پھر ویڈیو آپ دیکھ نہیں پائیں گے تو اس ٹیکنک کو کہتے ہیں سٹریمنگ ملٹی میڈیا کیاوس کیا ہے کیاوس کے ایک انٹریکٹیو ملٹی میڈیا کمپیوٹر ہے اس میں کمپیوٹر سکرین پر استحت جی او آئی گرافیکل یوزر انٹریفیز والے آئیکن کو انگلیوں سے چھو کر سنگریت سوچنا پرابط کی جا سکتی ہے اس میں سوچنا کو ٹیکسٹ، ایمیج، انیمیشن، ساؤنڈ یا ویڈیو دوارہ ان کے سمبھلیت روپ میں پرکٹ کیا سکتا ہے کیاوس کا اپیوگ جیسے ریلوے سٹیسن پر اب جائیں گے ٹکٹ لینے وہاں پہ آپ کو ایک کیاوسک مسین ملے گی جو آپ کو ٹکٹ جنریٹ کر کے دے دے گی اس پر کچھ لکھا ہوگا یہاں سے ٹکٹ ایسے سے جنریٹ کرنا ہے آپ نے ٹک کیا اور ہو گیا سب سے آسان تو ایکزامپل آپ کے پاس یہی ہے کہ آپ ایٹی ایم سے پیسہ نکالنے جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو کیاوسک مسین لگی ہوئی اس پر آپ نے کلک کیا اور آپ کا ڈیٹا آگیا سب کچھ جو بھی آپ کو پیسہ نکالنا ہے انفارمیشن تو وہ سب کیا ہے کیاوسک مسین ہے انیمیشن آپ کو پتہ یہ ایسے سٹیل گرافک ایمیج ستھر ریکھا چیتروں کا سمو جیسے ایک کے بعد ایک لگاتار اس طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ چیتر میں گتی کا آبھاس و انیمیشن کہلاتا ہے انیمیشن کیا ہوتا ہے فوٹوز ہوتی ہیں لیکن ان کو ایسا سیٹ کر دیا جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ موونگ چل رہے ہیں تو وہ چیزیں انیمیشن کہلاتی ہیں جس میں پرتیک چیتر کو ایک نسچت سمیانترال کے بعد اگلے چیتر میں پرتے ستھاپیت کر دیا جاتا ہے تاکہ چیتر گتیمان دکھائی پڑے اس کے لیے ایک سیکنڈ میں کم سے کم پچیس سے تیس کرم بدھے چیتر دکھانا پڑتا ہے انیمیشن کا اپیو کارٹون میں کیا جاتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے وی آر کیا ہے وی آر ورچول ریالٹی ہے یہ کیا کرتا ہے یہ آپ کو 3D ایمیج دکھاتا ہے اور آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ ریال میں آپ کے سامنے ہو رہا ہے اس لیے اس کا نام ہے ورچول ریالٹی کمپیوٹر دولہ ملٹی میڈیا کا پریوک کر اپیوک کرتا ہے کہ چاروں اور ایسا واترون تیار کیا جاتا ہے جس سے اسے واسطوک استردی کا آبھاس ہو اسے کرتیم واسطوک تایا ورچول ریالٹی کہا جاتا ہے ورچول ریالٹی میں 3D پچر سراؤنڈنگ ساؤنڈ کا بھی اپیوک کرتا ہے اس کا پریوک ٹریننگ سیمیلیٹر تیار کرنے کیا جاتا ہے اب آپ وی آر کے ثرور کیا کر سکتے ہیں جیسے آپ وی آر کے ثرور آپ آگرہ کا تاج محل دیکھنا چاہتے ہیں وی آر اس کے وی آر میں دیکھیں گے تو آپ کو لائیا کہ آپ اس تاج محل کے اندر کھڑے ہیں اور آپ کو ایسا ہوگا آبھاس ہوگا کہ سب کچھ واسطوک ہے تو وہ وی آر ہے ساک ویب کیا ہے ساک ویب میکرو میڈیا کمپنی ہے اس نے سب سے پہلے اس کو ڈیبلپ کیا تھا یہ ایک تقنیک ہے جس کا پریوک کر ویب پیج میں ملٹی میڈیا اوبجیکٹ ڈالا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے آواز چتر یہ سب سارے ملٹی میڈیا اوبجیکٹ ہیں ان کو اس ساک ویب کی حلپ سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں چتر چل چتر انمیشن ان سب کا پریوک کر آپ ویب پیج یعنی کی ویب سائٹ پہ ڈال سکتے ہیں ایڈو فلیس کے یہ بھی ساک ویب کی ترہی ہے اس کی بھی حلپ سے آپ ملٹی میڈیا اوبجیکٹ ڈال سکتے ہیں اور دیکھنے کے لیے ایڈو فلیس پلیئر کا ڈالے سکتا ہے ساک ویب کے جو اوبجیکٹ ڈالے ہیں ساک ویب پلگ ان سافٹر دارہ دیکھا جا سکتا ہے ملٹی میڈیا کا یوز آف ملٹی میڈیا آپ کو پتا ہی ہے ایڈوکیسن کے چھتر میں ہے ری کریشن یعنی مرنجن کے چھتر میں فلم دیکھنا ویڈیو گیم کھلنا کارٹون دیکھنا ٹریننگ کے ملٹی میڈیا کو اپیوکیا سکتا ہے کلار ڈرائیوینگ چھتر میں ویپار کے چھتر میں ویگیاپن تیار کرنے میں اس کا ورچول ریالٹی کے نیرمان میں ویڈیو کانفرنسنگ کرنے میں ملٹی میڈیا کی اس کو دارہ سوچنا پردان کرنے میں فلم میں سپیسل ایفیکٹ ڈالنے کے لیے ملٹی میڈیا کا پریوکیا جا سکتا ہے کسی سوچنا کو بہتر پہنچانے کے لیے ملٹی میڈیا کا پریوکیا گے تو آپ کا یہ ہو گیا چیپٹر چھوٹا چیپٹر تھا اسی لیے ایک بار میں کمپلیٹ کر دیا اس کو اگر ویڈیو اچھے لگو تو لائک جرور کیجئے گا تھانکس فور وچنگ ایک ایک ایس آن لائن سٹیڈی